کے الیکٹری کی فروخت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ابراج گروپ ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کس نے کی ہیں بدقسم یہ بتائیے گا اور اصل حقائق کیا ہیں پسے پردہ کون لوگ ہیں جو ابراج گروپ کے درپے تھے فیصل دیکھئے مختلف مالک اور مختلف عالمی مالیاتی دارے پاکستان کی موشی حالت بہتر بنانے کے دعوے تو کرتے ہیں سپورٹ بھی فراہم کی جاتی ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ مختلف شعبے میں ماضی کے اندر اور اب بھی پاکستان کے ساتھ دورے میار کا مظہرہ کیا گیا ہے جس کے ایک بڑی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو ماضی کے اندر ایک آغا حسن آبنی صاحب بہت بڑا نام تھا جنہوں نے دنیا کے بہتر ممالک میں بی سی ایزی بینک قائم کیا اور جس طریقے کے ساتھ وہ فلورش کرنا تھا اس کا اوبجیکٹیو کیا تھا کہ پاکستان کو ایک بلند مقام پر پہنچانا تھا پاکستان کا ایک خود مختار مقام حاصل کرنا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت پھر عالمی میڈیا کے جانے سے ایک سازش کی گئی اور اس کے بعد ان کے خلافی اس دنے بڑے پیمانے کے اوپر منظم طریقے سے پروپے گنڈا ہوا اور الٹی میٹلی سب کچھ وائنڈاب ہو گیا اس کے بعد سالوں کے گیپ کے بعد ایک اور بڑی شخصیت اُبھر کر سامنے آئی جن کا نام عارف نکویدہ پاکستانی ہے اور انہوں نے ابراج گروپ قائم کیا اور چند ہی سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے ابراج گروپ کو دنیا کا ایکوٹی فنڈ کا سب سے بڑا فنڈ بنانے میں وہ کامیاب ہوئے جس کی جو ورد تھی چودہ عرب ڈالر تک پہنچ گئی تھی اس کے بعد اس ابراج گروپ نے دنیا کے مختلف ممالک اندر اپنی برانچز قائم کی مختلف شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کا سلسلہ شروع کیا اور اسی ایک سب سے بڑی مثال تھی جو کیا الیکٹک کی خریداری بھی ابراج گروپ نے کی اور اس کے معاملات کو پھر بہتر بنانے کی اور انویسٹمنٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا لیکن کچھ عرصے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خلاف بھی مختلف گروپ نے بہت بڑے پیمانکوں پر سالچوں کا سلسلہ شروع کیا اس شخصیت کے بارے میں جسے بل گیٹس نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ عارف نکوی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے